سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم حرز روزے خراب نہ ہو بیمار نہ ہو جائے سکتا اسی طرح اس اگلی دیس ابو حریرہ سے کہ جب نصف شبان ہو جائے تو پھر روزے نہ رکھو ہاف مینہ گزرنے کے بعد اسی طرح اگلی دیس امران بن حسین سیگن ابو سلم سے روایت کہتے ہیں کہ ابو فلان کیا تم نے شبان کے آخر کے روزے نہیں رکھے امران کہتے ہیں ان سے کہا گیا اس نرس کیا نہیں آپ سلم نے فرمایا جب تم رمضان روزہ رکھنا چھوڑ دو تو پھر دو دن کے روزے رکھ لینا اسی طرح اس اگلی دیس امران سلمہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبان کے علاوہ دو ماہ لگتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس تھی اسی طرح اس اگلی دیس میں بھی شبان کی گنتی کا دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ احتمام کیا کرتے تھے پھر آپ رمضان کا چاند نظر آنے پر روزہ رکھتے یعنی کہ بیچ میں گیاب بھی دیتے اگر مطلب ابر اولود ہوتا تو آپ تیس دن کی گنتی فرماتے پھر روزے رکھتے اسی طرح اگلی دیس میں آئیشہ رضیہ طرح سے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نفری روزے مسلسل رکھا کرتے تھے حتیٰ کہ ہم کہنے تہہ دے کہ آپ روزہ ترک ہی نہیں کریں گے اور آپ روزہ رکھنا ترک فرما دیتے تھے تاکہ ہمیں رکھتا تھا کہ آپ روزہ رکھیں گے نہیں ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا اور میں نے آپ کو شبان کے علاوہ کسی اور ماہ میں بھی زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ آپ سلام پورا شبان روزہ رکھا کرتے تھے آپ شبان میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ نبی صلیل کی پورا سال پریکٹس سی نبی صلیل پورا سال روزے رکھتے تھے ڈیفرنٹ ڈیز کے اندر اسی طرح اگلی حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ روزہ رکھنے سے پہلے رمضان مبارک کا چاند دیکھ لو ورنہ شبان کے تیس دن پورے کر کے روزہ رکھو اسی طرح اس اگلی تیس دن بات سے رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے روزہ نہ رکھو بلکہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا بند کرو اس سے یہ پتہ لگتا ہے ان تمام پوائنٹ سے کہ جو روزہ ہے شبان کے مینے میں نہیں رکھنا چاہیے رمضان سے چند دن پہلے کیونکہ کچھ لوگ بمار ہو جاتے ہیں اور یہ نہ ہو کہ ان روزوں کی وجہ سے آپ فرض روزوں سے محروم ہو جائیں جن کا جروح ثواب بھی زیادہ ہے اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے ہدایت کا ذریعہ بنائے عمل کرنے کی تفیق دے اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے اشیاطین سے منافقین سے تمام گرور تقبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزق کی طرف لے کے جانے والی ہیں عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ تا فرمائے ایسی مدیز ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں